بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین ڈاکٹر امجد آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ آپ نے آج مجھے موقع دیا مختلف ٹریڈ یونینز کے ساتھ باتچیت کرنے کا آج میں اپنے میند کش لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ ہم پاکستان کی جو کسان کی بھی تنظیمیں اور مزدوروں کی بھی تنظیمیں اور جو ٹریڈ یونینز جو مختلف ایریاز میں کام کرتی ہیں میری کوشش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں اور میں کیوں ملاقات کرنا چاہتا تھا میں آپ کو آج مختصر پہلے اپنا وجہ آپ کی ملاقات کی بتاؤں گا اور اس کے بعد آگے کا لاعمل آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں جب ہمیں حکومت ملی اور یہ اب سارے اداد و شمار جو سروے آف پاکستان ہر سال چھپتا ہے اس کے اندر یہ سب دیکھ سکتی ہیں جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا ہر سال پاکستان کی معاشت کے اوپر ایک گورنمنٹ پبلش کرتی ہے جس کو کہتے ہیں سروے آف پاکستان وہ اس حکومت نے ابھی پبلش کی ہے اس حکومت کے سروے کے مطابق جب ہماری حکومت ہٹائی گئی اپریل میں تو اس سے پہلے پاکستان کی سترہ سال سترہ سال کے بعد سب سے تیزی سب سے بہتر پاکستان کی ایکنومک گروتھ ریٹ تھی یعنی پاکستان کی معاشت جس ریٹ پہ بڑھ رہی تھی وہ سترہ سال کے بعد دو سال مسلسل پاکستان کی بہترین گروتھ ریٹ تھی اس کا مطلب کہ نوکریہ مل رہی تھی اس کا مطلب دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جی ڈی پی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سلانہ جو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہے وہ ہمارے تیسرے سال پانچ اشاریہ سات فیصد تھی اور چوتھے سال چھ فیصد تھی یہ سترہ سال کے بعد سب سے تیزی سے ہماری معاشت بڑھ رہی تھی اور وہ معاشت ہمیں جو ملی تھی یہ بھی آپ اس وقت کی ایکنومک سروے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا بیرونی خسارہ جس کو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ تھا جب دوزار اٹھارہ میں ہمیں گورنمنٹ ملی کیونکہ آپ سب متاثر ہوتے ہیں جب معاشت اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے بے روزگاری بڑھتی ہے بے روزگاری کم ہوتی ہے اس لیے میں ہی آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں مفروضوں میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو ہارڈ فیکٹس دے رہا ہوں تو بیس ارب ڈالر کا خسارہ یہ جو بھی اس آگڈار کو امپورٹ کیا گیا ہے وہاں سے یہ تب جب یہ پرائی منس یہ فانس ملسٹر تھا تو پانچ سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو عامدنی لے کے آتی ہیں جو ڈالر ملک میں لے کے آتی ہیں ایکسپورٹس وہ پانچ سال میں نہیں بڑی تھی اور ان کے دور میں تیل آدھی قیمت میں تھا جو ہمیں گمنٹ ملی ہمارا تیل رائے سو ڈالر سو ڈالر سے بھی اوپر گیا انٹرنیشنل مارکٹ میں ان کے دور میں پچاس ڈالر تھا تو تیل بھی کم تھا جو اصل ہمیں مشکل پڑتی ہے پاکستان کو کیونکہ ہمیں امپورٹ کرتے ہیں تیل جب وہ عالمی منڈی میں اوپر جاتا ہے تو وہ پھر ساری چیزیں مہنگی کر دیتا ہے بجلی بھی کیونکہ آدھی تقریباً بجلی تیل سے بنتی ہے وہ بجلی بھی پھر اوپر چلی جاتی ہے تو ان کے دور میں آدھا تھا تقریباً پچاس ڈالر کے اردگر تیل تھا ہمارے دور میں وہ وہ ایک سو تین سے ایک تو پدرہ تک بھی گیا ہے تو تیل بھی آدھا اس کے باوجود انہوں نے بیس ہرب ڈالر کا بیرونی خسارہ کیا اور یاد رکھیں بیرونی خسارہ اس کا اصل تقریباً پینتیس فیصد جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے تیل یا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملے ہمارے جو ریزروز تھے وہ تقریباً نا اور اپ ڈالر کے تھے نا اور اپ ڈالر کا مطلب کہ کوئی چھ سات ہفتے کی امپورٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ تھا اور ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا وہ بھی ریکارڈ تھا بیرونی بھی ریکارڈ اندرونی بھی ریکارڈ اور پھر یہ جو ہماری بجلی تھی انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ اس کو کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹس انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو بجلی کی قیمت دینی پڑتی تھی اور انہوں نے جو کپیسٹی پیمنٹس ہم تھی میرے خواہل میں تقریباً ساڑھے تین سو ارب تھا جب دوزار اٹھارہ میں آب آئے وہ بڑھتی گئی وہ آٹھ سو ارب پہ چلی گئی وہ دوزار تئیس میں چلے جئے گئے ساڑھے چودہ سو ارب پہ نہیں کر سکتے حال یہ ہے کہ ہم وہ بجلی استعمال اگر ہم کر نہیں سکتے لیکن پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سرکل اور ڈیٹ ایک اور کرزہ چڑھا ہوا تھا میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان حالات میں بینکرپٹ ملکہ میں ملا پہلا سال بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کو سٹیڈی کیا سٹیبل کیا دوسرے سال کرونا آ گیا ساری دنیا کے اندر صدی میں ایک ایک دفعہ اتنا بڑا ایک ایسا ایک برہان آتا ہے ساری دنیا میں آیا اس کے باوجود اور کیونکہ ہم پھر انویسپنٹ نہیں لاسکے کوئی چائنہ بند ہو گیا چائنہ دو سال کے لیے بند ہو گیا ہمارا اصل ٹریڈنگ پارٹر چائنہ تھا اس کے باوجود ہمارے تیسری اور چوتھے سال میں میں نے کہا ریکارڈ سترہ سال کے بعد ہماری بہتری معیشت کی پرفارمنس ہوئی اور ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہم نے تیتنی سرب ڈالر کی اور بیرونے ملک پاکستانیوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا بینکوں کے تھرو اکتی سرب ڈالر اور کسانوں کی جو ہم نے مدد کی کسانوں سے کیا ہو رہا تھا بڑے بڑے شگر مافیا جو بیٹھے ہوئے تھے یا شگر ملز وہ کسان بجا رہا اپنا اس کو اگر ریٹ سیٹ ہوتا تھا مثلا ایک سوسی ایک سوسی روپے کا اگر ریٹ سیٹ ہوا ہوا ہے تو وہ ملز کیا کرتی تھی اس کو پہلے تو پیسہ نہیں دیتی تھی سال تک اور پیسہ دیتی بھی تھی تو اس کو وہ کہتے ہیں کٹوتی کرتی تھی یعنی اس کو ایک سو اسی کا ریٹ پہ ایک سو بیس ملتا تھا اس کو تو نہ کسان کو پیسہ پورا ملتا تھا نہ ٹائم پہ ملتا تھا ہم نے قانون بدلا ہم نے فائنز لیوی کیے کہ فوری طور پر کسان کو پیسے دے ہم نے انشور کیا کین کمیشنر نے کہ پورے پیسے دو اس کو جو کسان کو پہلی دفعہ کسانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا جب کسان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا اس سے کیا ہوا جب کسان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا اس نے اپنی زمین پہ لگایا تو آخری دو سال چار مین جو ہماری فصلیں تھی ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی بمپر کربس ہوئی چار کیونکہ کسان کے پاس پیسہ آیا تو ہمارا اگرکلچر سیکٹر بھی بڑھا تھا ہماری انڈسٹری لارج سکیل منیفیکچرنگ انڈسٹری کتنے سالوں کے بعد ساڑھے گیارہ پسنٹ گروتھ ریٹ اس کی ہوئی تو اس لیے لارج سکیل منیفیکچرنگ جب ہوئی مزدور ہماری ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ہمارا سارے برے سغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان نے دیا اس ٹائم پہ کرونا کی وجہ سے بروزگاری بڑھا آئی ٹی جو فیوچر ہے پاکستان کی ٹیکنولوجی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا آپ ٹیکنولوجی کی طرف جاری ہے بہت بڑا ایک ریولوشن ہے ٹیکنولوجی کی تو ٹیکنولوجی میں ہم بلکل ہی کچھ ہم آگے بڑھنی رہتے ہیں ہندوستان جس نے دو ہزار میں اس کی ایک عرب ڈالر ایکسپورٹ تھی ٹیکنولوجی کی آئی ٹی کی اس کی آج ایک سو چالیس عرب ڈالر ایکسپورٹ ہے تو پاکستان کی بھائی کی وہیں فسی ہوتی تھا پچھتر فیصد ہم نے اپنی ایکسپورٹس انکریز کی آئی ٹی کیونکہ ہم نے ان کی اس سیکٹر کی بھی مدد کی پھر سمالر میڈیم انڈسٹری جہاں سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے ان کے لیے ہم پورا انسینٹر وائز ان کی ریگولیشن کم کر رہے تھے جو رکاوٹیں تھی ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو کہتے ہیں تاکہ روزگار ملے لوگوں اس وقت جب ملک اوپر جا رہا تھا اس کی ہمیں جب موڈیز یہ جو ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملکی معاشر کی کیا حالات ہیں اس کے مطابق آپ کو گریڈ کرتی ہیں بی مائنس بی پلاس تو ہم جب آئے تھے موڈیز میں بھی بی مائنس تھی وہ ہم نے اس کو سٹیبل کروایا ہمارا فیٹف کے اندر گریڈ لس پہ تھے وہ ہماری کعوشوں سے وہ ہم فیٹف کی گریڈ لس سے نکلے کیونکہ یہ سب نقصان کرتی ہے اپنی معاشرت کو اس کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا بڑا برا حال تھا جب انہوں نے ایکانومی سنبھالی ہے تو اس کے علاوہ ہم نے تین بڑی ڈیمز شروع کی پاکستان میں پچاس سال کے بعد جن کو مجھے افسوس سے بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ سارا رکیا کام کیونکہ گورنمنٹ کی اب واپڑا کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ آئے ہیں کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے اب باہر سے کرزیں نہیں ملیں گے تو وہ سارا جو ہم نے اتنی پچاس سال کے بعد اپنے ملک میں پانی کے ریزروائرز اور پانی سے بجلی بنانا جو سب سے آسان صاف صاف طریقہ بجلی بنانے کا وہ اب رکا ہوا ہے تو ہم نے وہ کیا پھر ہم نے پہلی دفعہ یہ جو موسم کی تبدیلی جس کو جو ایک بہت بڑا دنیا میں مسئلہ آ رہا ہے یہ جو سلاب آ رہے ہیں موسم اب آپ بتا نہیں سکتے کبھی زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی خوش سالی آ جاتی ہے تو وہ جو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے کیا ہم نے جو ایک ارب درخت پہلے پختون مہام میں لگایا اب داس ارب درخت کا جو دنیا نے کنالج کیا یہ انٹرنیشنی کنالج ہے اس کے علاوہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ یہ مشکل سے ملک کو نکال کے بینکرپٹ ملک کو کرونا کے باوجود جو اوپر لے کے جا رہی تھی اور پھر یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں ہمارے اوپر دو فائن ہوئے ہوئے تھے دو کرپشن کیسز ہوئے تھے ایک کارکے کا رینٹل پاور کا وہ پاکستان کو ڈھائی سو ارب رائی کا فائن ہو چکا تھا اور پھر اس سے بھی بڑا جو سب سے بڑا تھا ریکوڈ ڈک وہ بھی پاکستان کے کیس فائن وارڈ ہو چکا تھا اور وہ پتہ نہیں تقریباً دو ہزار ارب کا تھا دونوں ہماری حکومتوں نے ہم نے ان کو ریزولف کیا ہم نے پہلے سیڈل کیا کارکے کا میں نے ترکی کے پریزیڈن اردوگان سے بات کر کے تو ہم نے وہ ختم کیا اور پھر ہمارے دور پہ نیگوسییشنز میں ریکوڈ ڈک جو کہ بالکل پاکستان جس طرح میں نے کہا اتنا بڑا وہ دو ہزار ارب کا فائن پاکستان تو برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ ہم نے سیڈل کیا اس وقت انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور گورنمنٹ کیوں گرائی انہوں نے کہا جی بہت مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی جناب پاکستان میں مہنگائی مارچز کر دی اور پتہ نہیں وہ تین چار لانگ مارچز کر دی مہنگائی کے اوپر مہنگائی کیا تھی میں بار بار کہتا گیا کہ یہ عالمی مہنگائی ہے ساری دنیا کے در مہنگائی آئی ہوئی ہے اور اس کے باوجود پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک تھا ہم نے جو ڈیزل اور پٹرول ہم نے جو ہم نے نیچے رکھا ہوا تھا ہم پہلا ملک تھے جس نے سب سےڈائز کیا ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے اپنے ڈیولپن فنڈ سے ہم نے ریکارڈ ٹیکس سے کٹھا کیا اس ٹیکس سے ہم نے اس کو سب سےڈائز جو ہمیں فگرز دی ہوئی تھی ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے یہ کہتے ہیں نا جی آئی ایم ایف کی وجہ سے سارے مسئلے ہوئے ہیں ہم تو آئی ایم ایف کے ساتھ دھائی سال تھے ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے اس کے باوجود ہم نے پٹرول اور ڈیزل سارے برے سغیر میں سب سے سستہ پاکستان میں تھا ہم نے سب سےڈائز کیا ہوا تھا ہم نے بجلی سولہ رپائی یونٹ تھی ہم نے اس کو پر بھی پانچ رپائی سب سےڈی دی ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہا کہ جناب یہ مہنگائی روکنے کے لیے آئے ہیں پچاس سال میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے پانچ بہنوں میں پچاس سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں عورتوں اور چھوٹے جو سیدھی آٹا جو عام آدمی کا وہ دگنی ہو گئی ہے اس کی قیمت سو رپائے کلو سے اوپر چلا گیا چاول دگنے ہو گئے ہیں جو پٹرول اور ڈیزل ہمارے زمانے میں تھے اب تو عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہمارے زمانے میں ایک سو تین ارب سے ایک سو دس پہ گیا ہے وہ نیچے آ کے اب وہ آگے نوے ڈالر کے اوپر اس کے باوجود ڈھائی سو رپائے کا لیٹر ہو گیا ڈیزل جو ہر چیز متاثر کرتا ہے اور پٹرول اور رپیہ گرنا شروع ہوا جس دن انہوں نے عدم اعتماد کی تھی تو ایک سو اٹھتر رپائے کا ڈالر تھا آج پتہ نہیں کتنے دو سو چالیس پہ جا کے آپ پتہ نہیں دو سو تیس پہ یہ کتنا بھی ہے تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے یہ سازش کی کیوں کی کیا مقصد تھا اس کا اس سے کیا سب کے سامنے آئے کہ آپ پاکستان کو بجائے نقصان ہونے کہ پاکستان کی تو ساری موڈنگز کی جو ریٹنگ ہے جو وہ گر کے وہ کون سی چلی گئی ہے سی یعنی سیڈ جو کہ یعنی تقریباً سب سے نیچے چلی گئی ہے ہمارے پانچ بینکوں کی ریٹنگز نیچے چلی گئی ہے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز اور پھر سے میں نے کہا پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور جو گروتھ ریٹ چھ پسند پہ تھی یہ کہہ رہے ہیں دو پسند پہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے بھی اب نیچے جانے والی ہے انڈسٹری جو کہ فیصلہ باد کے اندر ٹیکسٹائل کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل کے مزدور نہیں مل رہے تھے فیصلہ باد میں باہر سے لے کے آ رہے تھے آج وہاں بیس پسند انڈسٹری بند ہو گئی ہے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ یہ کس کی یہ کیا وجہ تھی اور دو وجہ تھی جو بیرونی سازش تھی ان کی تو بڑی سمپل تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا حکمران ہو جس کو وہ پتلا ہو جو حکم کرے وہ کر دے اگر وہ کہے جی ہماری جنگ میں شامل ہو جاؤ تو ہم اسی ہزار اپنے لوگ بھی قربان کر دیں ان کے لیے وہ کہے جی روس سے تم نے سستہ تیل نہیں لینا تو ہم کہے جی ہاں جی جو آپ کہتے ہیں ہم تیل نہیں لیتے ہندوستان چالیس پرسنٹ کم قیمت پر تیل لے رہا ہے روس سے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم غلام ہیں یہاں اور وہ جو اور وہ کیوں غلام ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ ایک چیز یاد رکھنا اگر آج میرے بھی پیسے ملک سے باہر پڑے ہوتے تو میرے میں جرد نہ ہوتی absolutely not کہنے کی کیونکہ وہ جب جائے میرے پیسے ضبط کر سکتے ہیں جب سے وہ روس اور یوکرین کی لڑائی ہے انہوں نے روسیوں کے پراپٹیز اساس سے ضبط کرنے شروع کر دی ہیں تو ان کو بھی ڈر تھا کیونکہ ان کے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ان کا پیسہ جو ان کے ملک سے باہر یہ لے کے گئے ہوں تیس سال میں سو ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے اور ان کو کیا چاہیے تھا ان کے ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز تھے شباہ شریف پکڑا جانے والا تھا اس کے اور اس کے بیٹے نے جلوں میں جانا تھا ایف آئی اے کے کیس میں جو مقصود چپڑاسی جو در پونے چار ارب اور روپے چپڑاسیوں کے نام پہ اور نوکروں کے نام پہ آ رہا تھا اسی دعا سیدھا کیس میں ان کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے کو پر اپنے آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم کر رہا ہے نیب کے اوپر اپنا آدمی بٹھا کے گیارہ سو اور روپے کے کیسز اب ختم ہو رہے ہیں دو سو کیسز ختم ہو چکے ان کے ابھی عدالت میں پتا چلا کہ دو سو کیسز نیب کے ختم کروا چکے ہیں اپنے ٹوٹل جو ان کو جو کیسز جو ورث ہے کیسز کی وہ گیارہ سو ارب روپے ہے جو یہ معاف ہوں گے اپنے جن کو این آر او ملے گا اور یہ جو این آر او ہے یہ جو این آر او اب مل رہا ہے اس سے زیادہ اس ملک سے ظلم نہیں ہو سکتا کوئی دشمنی نہیں کر سکتا اس ملک سے کہ ایک طرف لوگوں کی کبر توڑ دیں مہنگائی میں ملک کی معاشرت نیچے لے آئیں وہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا اور ساتھ ارب اور روپے کے بڑے بڑے ڈاکوں کے کیسز معاف ہو جائیں اور قانون چینج کر دیں اب قانون اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے قانون جو بدلے ہیں میں اسی آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں آپ انہوں نے قانون کیا بنایا ہے کہ اگر امران خان کے کوئی ایک ارب روپیہ باہر پڑا ہوا ہے برطانیہ میں یا اساسے ہیں اس کے اور انفرمیشن آ جاتی ہے کہ یہ بران خان کے ہیں انہوں نے قانون بنایا ہے کہ وہ عدالت میں ایڈمیسبل نہیں ہے وہ ایڈمیٹی نہیں کر سکتے عدالت میں انہوں نے قانون بنا دیا ہے اور دوسرا اب یہ آپ سب کے سامنے وہ آپ کی میں نے کئی دور فلمیں دکھائی ہیں کہ پہلے وہ مریم کہتی ہے جی ہمارے یہ چار بڑے بڑے محلات لنڈن میں ہمارے نہیں ہیں میری تو لنڈن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے اور اس کے بعد جب وہ پینما میں انکشاف ہو جاتا ہے تو چار سال کے بعد وہ ہی کہتا ہے اس کا بھائی کہ الحمدللہ یہ ہمارے بھی ہیں اور یہ مریم ان کی مالکہ ہے اب یہ سوال یہ ہے کہ وہ ایڈمیٹ کر گیا اور وہ نواز شریف نے اسیمبلی میں ایڈمیٹ کیا کہ یہ ہمارے ہیں تو جب آپ کے ہیں تو بتائیں پیسہ آیا کدھر سے اور وہ کیا کہہ رہا ہے وہ جج نیب والے سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کہے یا نہیں اسے کہا جی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہاں بھی میچ تو فکس ہوا ہوا تھا اپنا نیب کا ہیڈ رکھ دیا انہوں نے اسے کہا جی نہیں میں نہیں بتا سکتا چلو جی بری ہو گئے یعنی دنیا میں ایسا مزاق ہوتا ہے کہ ہر پبلک آفیس ہولڈر کے لیے میں اگر پبلک آفیس ہولڈر ہوں اور میرے احساسیں میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو میری ذمہ داریہ بتاؤ کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے میں تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا آج سے پینتیس چھتیس سال پہلے جب میں نے لنڈن میں اپنا فلیٹ لیا تو میں تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا میں تو پاکستان کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں تھا کیونکہ چھے مینے میں ادھر کرکٹ کھیلتا تھا چھے مینے ٹور کرتا تھا دنیا میں اس کے باوجود عدالت نے میرے سے جو جو سوال پوچھا کہ کدھر سے وہ پیسہ آیا کدھر سے آمدی چالیس سال پرانے کانٹریکٹ میں نے دکھایا ان کو کہ کدھر سے میرے سے پیسہ آیا میں نے لنڈن اور وہ فلیٹ بیچ کے پاکستان پیسہ لے کے آیا یعنی میں یہ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کرکٹر اپنی ساری سورس آف انکم منی ٹریل دے سکتا ہے تو جو تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ کیسے نہیں دے سکتا اس کے اوپر تو سب سے سپریم عودہ وہ کیسے نہیں بتا سکتا کہ میری پراپٹیز باہر کیسی ہے میری بیٹی وہ اس کے پاس تو کوئی ذریعہ معاش تھا ہی نہیں کہ وہ اتنے بڑے فلیٹ لے سکتی تو اس کا مطلب اس کے چوری کے پیسے بیٹی کے نام پہ لے لی ہے اور اس کو اگر آپ بھری کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وائٹ کالر کرائم کو پاکستان میں آپ پکڑ نہیں سکتے اس کا مطلب کہ اگر میں بڑا طاقتوار چور ہوں اور میں یہاں سے پیسے چوری کر آکے ملک سے باہر بھیج دوں کوئی مجھے نہیں پکڑ سکے گا انہوں نے قانونی بدل دیا ہے انہوں نے لائسس دے دیا ملک کو ڈاکہ مارنے کا اور صرف اب چھوٹا چور پکڑا جائے گا بڑا ڈاکونی پکڑا جائے گا جو انہوں نے قانون منائے ہیں اس لیے میں یہ ساری اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہوں کہ دیکھیں اس سے بڑی نائنصافی کسی بنانا ریپبلکس میں نہیں ہے غریب ملکوں میں ایسی نائنصافی نہیں ہے کوئی کسی غریب ملک بھی دس دفعہ سوچتے ہیں کہ اتنا شرمنا قانون ہم نہیں بنا سکتے کہ اب چوری کو اجازت دے دو طاقتبار کی چوری کو اجازت دے دو اس لیے میں کال دے رہا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آپ نے اگر آپ وہ اللہ کا فرمان ہے جہاد جہاد ہے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا اور نائنصافی کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا یہ نظام نہیں چل سکتا تو میں میں اب آپ کو میں اچھا اور سارے آپ یونینز کو بہت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ملک میں روزگار ہوگا تو یونینز کے پاس بارگرنگ پاور ہوگی نا اگر بے روزگاری ہوگی جو یہاں بڑھتی جا رہی ہے آپ جب گروتھ ریٹ نیچے گر رہی ہے تو اس کے مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے تو جب بے روزگاری اور بھوک ہوگی تو آپ کا تو سارا انفارمل سیکٹر میں آپ کا ورکر چلا جائے گا وہ تو جو پیسے دے گا وہ اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گا تھوڑی اگر پچیس ہزار منمم ویج ہے تو وہ تو دس ہزار پہ بھی کام کرے گا بھوک آدمی اس لیے اگر یہ معاشی بران بڑھتا جائے گا تو اب سب ایفیکٹ ہیں اور مہنگائی بڑھتی جائے گی اب اس مہنگائی کے ادھر مجھے بتائیں جو بجلی اب بجلی سولہ روپے یونٹ ہمارے تھی اب چھتیس روپے یونٹ افیشل ہے ٹیکس لگا کے پچاس روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے ابھی لوگوں کے پاس بجلی کے بل آئیں گے بتائیں کون بجلی کا بل دے گا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو مارا گیا سارا تنخواہ دار طبقہ آج اس مہنگائی میں مارا جا رہا ہے اس لیے آپ نے سب نے اچھا اگر اگر برا وقت آتے تو چلو سارا ملک ملکیں قربانیاں دے یہ بڑے بڑے ڈاکو اپنے اربوں روپے کیسز معاف کروا رہے ہیں اور قوم کو کہنے ہیں قربانی دو اس ناانصافی کے خلاف میں آپ سب کو کال دوں گا میں ایک میں ایک یہ ذرا حل سب سب آپ نے کھڑے ہو کے یہ میرے ساتھ حل فلینا ہاتھ کھڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی کہ پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خود مختاری کا اور پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی کبھی بھی اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کے اس جہاد میں ہم پاکستان کی اس حقیقی آزادی کی جہاد میں آخر تک آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت بہت چھکے آمین